سلام علیکم ناظرین کشور خبرنامہ ہے چوز بساہیل امین تو ہندیس خدمت اس منزز حضر تپیش خبرنامہ تفصیل شتو جنوریش تقریب مجنزر تھے ویتی جمعہ کشیر منز سکوٹی ہند سخت بندبس کرنے چی وان تج وادی منز دی سکوٹی ہند سخت بندبس کرنے آمد یا دوران فورسز اہلکاروں تر پہ خصوصی ناک لاغنے چا آمد وادی ہندیز زل کلگو، انیتناگ، پلوووم، شپیاں، گاندربل، بڑگووم، بندپور، ورمولت کپویری سمز جیتی زل ہڈکواتن کن ینگسن واجنن وطن پیٹ فورسز اہلکاروں تر پہ خصوصی ناک لاغت لکنیز تلوشی ہند چی وان تج شہر سرنگرکس لالچوکت بٹمالنز علاکس سان دویمن علاقنمز تی فورسز اہلکاروں تر پہ جائی جائی خصوصی ناک لاغنے آمد یلزن شہر سمز داکل سب دنز دوران گاڈن ہند تلوشی ہند سلاو واتی پکوینین ہند شنوکتی کار چاک کرن پت تیمن برون پکنوک اجازت دن چی وان ایپر چاہ آزت زرائے ابلاغ سویت سرنگرس مزکات کران ای جی پی کشمیرین ایمی حوالون مجز سیکیورٹی ہند چی مقول انتظام کرن عامد یلزن شہر سہر جنوریش تاکریب خوش اسلو بی سان انجام واجر secیورٹی رفیوز اور سیکیورٹی ارانجمیٹس لاغنیرنٹس آئوڈ برنڈ دستکس اور ہم نے اپنے مگذاری کو سیاست کے لئے تو دا محافظ روڈی 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 ایسا ہے مجھے شواریات کے لئے، اور بات اپنید کے لئے کیسی قرار میں؟ مجھے ساکتہ نہیں کیا کسی قرار میں بات کردے فاہتر آنسان ٹھیک ساکتہ بناس اور مترکی بات کردے اور وہ مجھے آنسان ٹھیک ساکتہ کامی چاہتے ہیں to take part in celebrations yes people would be part شتو جنوریش تقریب مجنزر تھویت ایتی آزب پرید زلہ ہڈکا وارتر سپر پھول دریس رہل سیل پروگرامن ہون سانس کرنا آو تاچ سپس ساروی خود بڑھ تقریب بکچی سٹیڈیم سرنگر سمز ایتی سو بھئی کمیشنر کشمیر ایجی پی کشمیر زلہ ترکیاتی کمیشنر سرنگر سی آر پی اپتو دوی موز زمدارو آلاو فنکارو تایل بے ایلیبو تو دوی مو لوکو شرکت کر آت موکس پیٹیتی سو بھئی کمیشنر کشمیر ایجی پاسٹس پیٹ سلائی میرات تاچو فنکارو تایل بے ایلیبو ترپ رنگارنگ پروگرام تی پیش کرنا آمویت ای پورچو وادیینزان دوی مین جائن ایمانمز کپور ورمول بندپور بڑگوم گاندربل پلووم شپیا ایمانمز انتظامی کے اپسرو فورسز ایلکارو فنکارو تایل بے ایلیبو تو مکمی لوکو شرکت کریت شتو جنوری تقریب خوش اسلوبی سان انجام دن باپت تیارین ہوند برپور مظاہرت کرنا آو ہندوستانی آئین سیمہ سرکشبل سیمہ سشسنگی قیادت کچھ ہی لاغر کرتے ہوئے سلاغ منج سے خزرتے ہوئے چاپ سوپن زلہ کے سروں آکھیں بڑھتے ہوئے جانت کیے لوگوں نے تو آپ سے ریکویشٹر سبی سے کہ یہ جیادہ سے جیادہ فیلائیں تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ آکے اس سماروں میں شامل ہو اور آپ سب کو پہلے ہی پنے پنے بدھائی دھنے بار جو ہیم سوپ کے انزلہ ہڈکاواترن پیٹھتی یتی آزو پھول ڈریس ریل سیل تقریباً یوں سانس کرنا آو تاکہ سپس ساروی کوت بڑھ تقریب مولانا آزاد سیٹیڈیو مسمنز یتمنز سو بھائی کمیشنر جوم تا انتظامی کے دوئی میں افسرو تا اہلکارو علاو فنکارو تاہل بیلو تو بکای بیلو کو شرکت کر آتھ موکس پہ تیتی سو بھائی کمیشنر جوم مارش پاسٹس پہ سلائمی رٹ تاچھو فنکارو تاہل بیلو ترپ رنگا رنگ پروگرام تی پیش کرنا آو یلزن سوبکین دوئی میں زلن یمنمز کٹوہ ریاسی سامبا ڈوڑا کشتوار راجوری پونچ ادم پورس مز تیاز فل رس رہل سیل پروگرامن ہونسانج کرنا آو یمنمز انتظامی کے افسرو علاو فنکارو تاہل بیلو تو مکیمی لوکو شرکت کر پروگرامن ہونسانج کرنا آو پروگرامن ہونسانج کرنا آو سرنگر منسپل کارپریشن کمیشنر انچہ آزیز شہر سرنگر کے ان مختلف علاقنے ہون دور قرمت یا دوران تیمن ہمرا انتظامی ایک دوئیم زمدار تے موجود ہوئیس دور از دوران یتیمو سمارٹ سیٹی پروڈیکٹس حوال جیری قائمین ہنسامیوز تجھو تیمو متعلق افسرن باند باند کرموززیم قائمی مکمل کرنس حوال گتن سنجید قدم تلنیین یدزن آم لوکنتے راحت وایدی یلزن تیمو وونزی وندکال نزرطل تیویت چو منسپل کارپریشن ترپے تمام انتظام مکمل کرنا آموز یدزن کونکیو موسمی صورت حالوک مقابل کرنی دیکھیں آج ہم باقی جگہوں پر جا رہے ہیں جو پروڈیکٹس آن گوئنگ ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ففٹی سے زیادہ ہمارے جو پروڈیکٹس سے وہ آن گوئنگ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی پروڈریس کیسی ہے کیا ہمیں ٹائم لائن نظر آتی ہے اور کوئی ڈیفکلٹی تو نہیں ہے جو کونٹریکٹنگ ایجنسی ہے اس کو تو ابھی پہلا ہمارے بریدان ستم ہے جس پہ ہم آئے ہیں جو ورک کا پیس ہے وہ اچھا چل رہا ہے ٹھیک سپیڈ پہ چل رہا ہے اور ہماری کونٹریکٹنگ ایجنسی سے بھی بات ہوئی وہ بھی بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمیں امید ہے ٹائم لائن کے ساب سے پورا ہو جائے گا سر جانگرچو کے علاقے میں ابھی خودائی ہو رہی ہے تو وہاں کیا ابھی تامر کرنا جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھئے اس کو ٹرافک جو وہاں ایریا میں رہتا تھا اس کو سٹیم لائن کرنے کے لئے اس ایریا کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور جب وہ بند کے سامنے آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہمارا ایز ہے مومنٹ کا وہ بہتر ہو جائے گا سر سر ایک آخری سوال ابھی پرڈکشن کی گئی ہے کہ یہاں پر بھر باری ہوگی تو اس کی لئے کیا پرپریشنز ہے ہماری اس میں پورا ہم نے ریویو کیا تھا ہماری تیاری پوری ہے ہمارا وارڈ وائز ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ہمارے پاس جو مشینری ہے اس کو اور وہ تینات کی ہوئی ہیں جیسے ہی ضرورت پڑے گی وہ ایکشن میں آ جائیں گی کسی طرح کی کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے ہمارا بنا ہوا ہے اور ٹرافک سیفٹی حوالے چاہ آج ہے این ایس ایس یونٹ گورنمنٹ ڈگری کالیج سرنکوڈ ترپے زان کری پروگرام کو سانس کرنا آمد یا دوران یونٹی کے زمداروں تو میمبروں ترپے ٹرانسپورٹرن ٹرافک کونوں نے حوالے زان دن آئی ہے ہیلزان آتھ موکس پیٹ این ایس ایس یونٹی کے زمداروں ترپے وننا آوزے سڑک ایس ان پیٹ روٹ لاغنس حوالے چو زان کری پروگرام انہیوں سانس کرن سٹھا ضروری ید ذر انسینی زو زائی سب دنش بچاؤنیین آج ایس اسessions ڈیونٹ سے آج ڈھڑ تھی ہے آج ایس میں ہمارے ٹرافک شروع کے بارے میں سبھی لوگوں کو جو تھا وہ بتایا ہے کہ ٹرافک کو گھر کرنے چاہیے اس میں جو موٹر ویکل ایکس ہے مطابق جو بھی ایک سب بغیرہ ہیں جس میں ہمیں جو کیا کرنا ہے کہ 0.03% جو جو باقی سیڈ برز کا یوز ہمارا جو ہے ہمارا اویرنیس 3 دے برکش آف پروگرام چل رہا ہے جس میں ہمارا ایک دن کا جو پروگرام تھا ایک دن کی تھی میری تھی کہ ہم ٹرافک رولز کو کس طرح فالو کر سکتے اور کس طرح دوسروں کو اویر کر سکتے ہیں تو ٹرافک رولز جو ہے وہ صرف گاڑی سنانے والوں کے لیے نہیں بلکہ جو روڈ پہ چلتے ہیں پیدل ہون کے لیے بھی ہیں جنہیں روڈ سیٹی رولز بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہماری رسپونسبلیٹی ہے ہم روڈ سیٹی رولز کو بھی اور ٹرافک رولز کو بھی دونوں کو کو فولو کریں ٹرافک رولز کو جو ہے کہ دو نور ڈرینک اور ڈرائیو اگر مارا بارڈی الکول لیول جو ہے 0.03 سے زیادہ ہو اس کے بعد آور سپیڈنگ کو ہمیں آوائیڈ کرنا ہے ریش ڈرائیویڈ کو ہمیں آوائیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہماری امیجنسی لیکل سے جیسے ایمبولینس بغیرہ اور سائرن مالی جو بھی لیکل سے ہمیں ان کو سائیڈ دینی ہے سمجھی بیبود محکم تر پچھا آج جو گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باغت سرنگرس مز نیشنل گرل چائلڈ دو سوال تقریب ہونتساز کرنا آمد یتمز محکم کے زمداروں ہائر سیکنڈری ہیں دو احدداروں علاوہ طلباتوں شرکت کر آتھ موکس پہ دیئے دے کوئری ہنز اہمیت گھشتان وننا آوزے آق پائیدار تو مضبوط مستقبل تیار کرنے باپت چھو ضروری جو کوئری بنیادی حق فرام کرنے تجھو زمداروں طرف وننا آمد زیتن پروگرامن ہیندے منقد کرنے سوچ چھو تم منفی سوچ تبدیل کرنے سمجھ دے آسانی سبدن یمزن کوئری ہیندے دنیا سمجھ ینس پیٹ شرمندگی محسوس چھ کرن آج کا دن ہے چوبیس جنوری ہر سال چوبیس جنوری نیشنل گرل چائلڈی منائے جا رہا ہے یہ دن ہمیں اجاگر کرتا ہے یاد دیانی کرتی ہے گرلز کے اچیومٹ ان کے اچیومٹ کیا رہے یا ان کی اگر اور اچیومٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا وہ ہے تاکہ اس پہ ہم عمل کریں تاکہ بیٹوں اور بیٹی میں کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہ ہو نہ کسی بھی حقوق کے تہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو اگر ہم سنسس دوہزار گیرہ کی بات کریں گے تب تقریباً ڈس پرسنٹ گیپ رہا ہے لٹریسی میں یا سی ایس ایر چائلڈ سکش ریشو وہ بھی کم تھا لیکن ان دس سالوں میں بہت ہی امپرومنٹ آئی ہے آج کل ہم ابو نیشنل ایوریج ہے نیشنل گرلڈ چائلڈ دو اکیس موکس پر چاہز راجعوری منز تی انتظامیہ تر پہ تقریبی انسانس کرنا آمد یا تمہت زل ترکیہ ہوتی کمیشنر راجعوری اس علاوہ دوئی میں زمدار ہو تو مختلف شعبن سید وائبست کوریو شرکت کر آت موکس پر یہ دی سما جسمس کوری انز اہمیت گرشن آئی تج مختلف شعبن منز بہترین کار کردگی ہاون وائزنن کوری انز حوصلہ افزائی تی کرنا آمد یلزن زمدارو ترپو ونن آوزی آکھ پائیدار سماج تیار کرنا باپت چو ضروری زی کوری انز پرورشی ہوندی خاص خیال دھاؤنا آت موکس پر چو تیلیبی انز ایلیبو ترپو رنگا رنگ پروگرام تی پیش کرنا آمد ایسے کیا آپ جانتے ہیں نیشنل گرل چائل گیا تھا دوہزار ایٹ میں دوہزار آٹھ میں اور اس کا بیسیق مقصد تھا گرل چائل کے پتی ہونے والے دسکرمیشن کو ہائلائٹ کرنا اور عویرنس جنریٹ کرنا کہ ہم لوگ کس طریقے سے بچوں کی ہیلتھ کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ان کی نیوٹیشن کے لیے ان کی سکیل ڈبلیمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے جمعی کشمیر میں یہ دسٹک رجوری میں بھی دسٹک سوچل ویبشا فیس نے یہ پروگرام مارکنائز کیا اور یہاں بڑے سارے دوسرے دیپارٹمنٹ بھی آئے ہیں جو انہیں اپنی اپنی سکیمز جو بھی گرل چائل کی ڈبلمنٹ کے لیے جو سکیمز ان کے پاس ہیں کس طریقے سے ان کی بہبوری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے انفنٹی سائیڈ کو روکا جا سکتا ہے ان کے لیے جو بھی کاریکرام ہے جیسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اس طریقے سے سکنیا سرکشا یوزنہ جنری سرکشا یوزنہ یا پھر ماتو بندوان یوزنہ یا پھر سٹیٹ مارٹل اسسسٹنٹس پروگرام ہے شیخ العالم حال بڑھ گے مسجد جو عزیز شہری کشمیر ذریعی انورسیٹی کشمیر ترپ زانکری پروگرام اکسانس کرنا آمد یاتمز انورسیٹی ہندو زمدارو مہرو محکم زیرات تباقبانی ہندو احددارو علاو مقیمی زمیندارو تباقبالیو شرکت کر پروگرمز دوران یتی مہرو ترپ زمیندارن تباقبال زمینداری تباقبانی ہندن مختلف تریک peanuts عوالا زان دنائی تا جو زمدارو ترپ忘ن عامد زیر باقبال زمیندارن زیاد خوط زیاد فائد واطنا ان سوالی چویٹن پروگرام یو تنس کرنیوان یوزن باقبال زمیندار خط کفیل بناو نسمز آسانی سبد 10 ایلزن زمداروں تر پر ورنہ آوزی میوست فسلسمز لگن واجنین بیمارین یون نیال گالنسمز چیئیت پروگرام مددگار سبت سب دن زینپورا سے پہلے یہ جو ہمارا فارم ہے وہاں گورنمنٹ آف جیان کے ہارٹیکلچر دیبارٹمنٹ کا وہاں سے ایڈوانس سینٹر ہیں وہاں سے آئیڈنٹفائی کیا گیا پھر پہلے بار وہاں دیکھا گیا پھر ہم نے اس کو آئیڈبارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر جو ہیں اور کے وی کے جو کشی ویڈیان کے اندراز ہیں انہوں نے ہمیں اطلاع دیا ہے ہماری سائنٹسٹ کے ٹیم بنائے گئے وہ وہاں گئے اور وہاں سے سیمپل اس کوئلیکٹ کے پھر یہ اس کی شناکت رہی ہیں ایپل بلوچ لیپ مائنر پھر یونیورسٹی نے ہماری جو انریبروائی شانسٹرینش یونیورسٹی کے ڈاکٹر نزیر احمد صاحب انہوں نے ایک کمیٹی کانسچوٹ کی جس میں یونیورسٹی کے سائنٹسٹ صاحبان کے وی کے اس کے اور محکمہ ہارٹیکلچر کے سائنٹسٹ آئیف سورس ان کو رکھا گیا ہے کہ ایک ایڈوائزیر ہم نے تیار کی وہ ایڈوائزیری ہم نے پھر ڈسٹریبیوٹ کی اپنی ڈیولپنٹ ڈیبارٹمن کے ذریعے اور کے وی کے اس کے ذریعے سیب کے جو کسان کسان بھائی اس کو گائنے جو سیب کے جو سیب گائنے والے جو فارمورس ہیں ان میں تقسیم کی گئی ہیں تو جہاں جہاں یہ ایڈوائزیری پھالو ہوئے جو ہم نے دیکھا ہیں وہاں تو کنٹرول ہوئے مگر ہم چاہتے ہیں یہ کمیٹی بیسز پر ہو سبوز کسی جگہ محالے میں دس کسانے دس کے پاس دس باغ آتے سیب کے تو سب کو کرنا ہے اگر ایک کرے گا ناو نہیں کریں گے ناو کریں گے ایڈوائزیری کو پھالو تو ایک کسان نہیں کرے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک میں سب لوگ پھالو کریں گے ایڈوائزیری اپنے باغوں میں اس ایڈوائزیری کا اپلائی کریں گے جنیبی کشیر ہندس کارمل ترالس میں چاہزم محکم جنگلہ ترپ آوٹریچ پروگرام استحت تقریب ہنسانز کرنا آمد یتمز ڈی افو اونتی پورا فورسٹ رینج آپ سرطرالت محکم کیوں دوئیمیوں زمداروں تو اہلکاروں علاو مکیمی لوکو شرکت کر آتھ موکس پہ تیتی کئی آن ایالن منز کشمیر نوٹسز بھگرن آئی تج چو زمداروں ترپ ون آمد زی جنگلن نزدیک روزنوالن لوکن بنیادی حق فراہم کرن باپت چو ایتن پروگرامن ہنسانز کرنی وان یا دورانتی من منز یم نوٹسز تے بھگرن چے یوان موسیقی حق بنتا جنگل پہ تو ان کے لیے کچھ کشمیر نوٹسز جو اپری ہوئی تھی تو وہ آج ہم نے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جو ان کو ریپیر وغیرہ کے لیے جو ان کا حق ہے جنگلن کے رہنے والے ڈیویلوٹیز فارس ڈیویلوٹیز ہے رائٹ آن دس موسیقی 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 کرنیچ مانگ کرانے ہوئی ست احجاز اس میں شیمل ملائزمو تر پچھو وننا آمد زیدوائی تم پنیم پھرائی چکسان انجام دیوان چھو تاہم چھونا تیہر مسئلہ انظرابنی سوال کان کادم تلنا آمد یمکن تم سرکن پیٹیانس مجبور سپئید احجاز اس میں شیمل ملائزمو تر پچھو مسئلہ انظرابنیچ انتظامی ہاس مانگ کرنے آمد جو ہمارے اڈے کی حالت ہے اس کو دیکھیں اگر یہ صفائی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اڈا پرچپ ہاری بند کریں اور ہم اپنی کلیکشن کر کے اور اڈے کی صفائی کریں اس خالی ان کو نظر ڈالیں کہ اڈے کی حالت کیا ہے اس کی حالت دیکھ کر ہمیں جلدی یہ ہمارا فیصلہ کریں اگر نہ ہو سکے ان سے صفائی تو ہم اپنی کلیکشن کر کے اڈا ساپ کر دیں ہم بولتے ہیں ہمارا سوچ بھارت تو یہ ہمارا سوچ بھارت دیکھو سوچ بھارت خالی میڈیا میں یا اخباروں میں یا اپنے کاویج پتروں میں مت بناو گرانڈ میں بھی کام کیا جائے تاکہ ہمارا سوچ بھارت بنے اس کے بعد دیکھو اس میں بیماری ہے کتنی پہلے ایک اپر سے پہلے بتا چکا بارشہ نہیں ہے جس کی وجہ بیماری پھیل رہی ہے دوسرا اس کچڑے میں ہمارے جو لوگ ہیں سفر ہو رہے ہیں بچیرے ادھر آ کے اپنے گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں ان کو بیماری لے کے جاتے ہیں در سے اُلٹی ساس فائی نہ ہونے کے قارن اور ڈرائیور ہمارے چوبیس گھنٹے آنے والے ان کو بھی بیماریاں اثر کریں گی اس لیے میں اپنی ایڈمیسٹیشن سے بیل خاص روز ایس ڈی ایم صاحب سے اس کے بعد ہمارے ڈیسٹک پنچ کے ڈی سی گوزیا کالنی چھانپور تنگ مرگیند لوکو ترپچی شکایت باوان ون آمد زیدوی مکیمی سڑکینز خستہ لی حوالے کئی آئی پھر حکامن زان دنائی تاہم چون آزدام کان قدم تلن آمد یمکن مکیمی لوکن سٹھا مشکل ویترین چی پیوان مکیمی لوکو ترپچی انتظامیات مانگ کرنا آمد زیدو مکیمی سڑکینز شہر پر حوالے کئی سنجید قدم تلنیین یدزل لوکن بچنووی المشکل دور کرنیین میرا نا میرا یہ سب انمیر تو میں رہتا ہوں چھانپورا میں یہ چھانپورا ہم ابھی ہم نے بلائے بہت بہت ٹیمی کو ہم نے بلائے لیکن کوئی آیا نہیں ہیں اب ہم آپ کے شکر گزارے کے آپ یہاں آئے تشکر کے یہاں پہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارا روڈ ہے گوششہ کال نیٹو چھان پور آ جاتا ہے یہ دو ازار دو ازار پانچ میں نکلا ہے دو ازار پانچ سے مطلب جس ٹائم وہ نکل آئے اس ٹائم جیسے تھا ویس آئے بھی ہے اب تھوڑا سا دو چار سال پہلے واجر واجر ہو گئی تھی اب کوئی محکم آیا ہے ڈپارٹمنٹ کوئی آیا ہے تو ہمیں چلنے میں دکت ہو رہی ہے ہمارے بچوں کو چلنے میں دکت ہو رہی ہے کبھی بیماروں کا پیشنٹوں کا اس کو وہ کیسے چلے گا ہم نے بہت بار گزارج بھی کی آرن بی آرن بی ڈپارٹمنٹ بھی ڈپارٹمنٹ بھی گئے کہ اس کو میکنم ڈال دیجئے دو ہزار پانچ میں ہم نے روڈ بھلو آیا تھا یہاں ایس بھلاک کان سے کان تک چھان پورا سے گوششہ سکول سے تاہد سلندہ سلندہ بیچ میں چھان پورا آتا ہے ادھر سے ایک ڈکر چڑھتا ہے وہ چھرائی چڑھتا ہے وہ جاتا ہے چندل ہو رہا مگر دو سے پانچ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہمیں گریب لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں دو سے پانچ تک آج تک کوئی نہیں پوچھتا ہے مگر یہ افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے ہمیں جیس اٹھا لے پڑتا ہے روڈ سے دو کلیمیٹر ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے ہماری پاس کوئی آتا نہیں نہ جاتا نہ کوئی سروڈ کو پوچھتا ہے مطلب یہ پتا ہی نہیں کیا بات ہے شمالی کشیریندی سند ویرسی طولک تھوانوالی لوگو تو آوی می نمائندو ترپچ مویوسی ہند ازار کران وننا آمدزی یدوی ہسپتال سمس سیٹی سکین مشین نسب کرنا چا آمدز تاہم چی پیت مکیا کالپیت ناکار سپزمس یمکینی اوار ینوالی مریزن ستا مشکل ویترین چی پیوان مکیمی لوگو تو آوی می نمائندو چی انتظامی آس مانگ کرنا آمدز زی مشین نی شہر پر کرنا سوال گاچن سنجید قدم تلنیین یدوزن اوار ینوالی مریزن مزید مشکل ویترین پیال جب یہ ڈیسٹرک ہاسپٹل جو سویدائی یہاں پہ ہونی چاہیے ایس جی ایم سی میں بتاؤں کہ اونا ایٹھ اس جی ایم سی وہ سویدائی جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ٹرشری کیر میں جو ہونی چاہیے وہ یہاں پہ اویلیپل نہیں ہے جب آپ نے سٹی سکین کی بات کی ہے دیٹھ ایس ڈیویلوپٹ ای ٹیکنیکل سنیک what they are saying کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک ایمرجنسی سوچویشن میں جب once it comes to the health care اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے تب بھی آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹیکنیشنس آئیں گے یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اگر سکمز میں ایسا ہو جاتا ہے سٹی سکین وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے that's a well developed established government medical college اگر وہاں پہ ہو جاتا ہے کہ وہاں برداشت ہو سکتا ہے یہ نیوز تو across country چلی جاتی ہے but اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں سے دوچار جیسے accommodation کی problem ہے آپ کو تقریبا تقریبا 200 beds آپ نے increase کرنے ہیں وہ تب ہی possible ہے جب آپ کا یہاں پہ کام شروع ہو جائے گا جو ہمارا جو newly constructed hospital building ہے تو کل secretary صاحب بھی آئی تھے اس نے بڑے زبدس واضح ہدایات انہوں نے دی ان کو کی چار مہینوں میں میرا یہ complete ہونا چاہیے newly constructed building تو اس کو زف بس finishing touch کی ضرورت ہے تو ناظرین ایچید بودکوشر خبرنامان دیو اجازت خدا سوال موسیقی